نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد علماء کرام کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ہندوستان میں ہونے والے الیکشن کے نتائج آ جانے کے بعد ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں جو بھی کچھ فیصلے ہوں اس میں جب تک شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو ہمیں اس کی موافقت کرنی چاہیے اس پر راضی رہنا چاہیے اسے قبول کرنا چاہیے یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے اور قوم کو ہرگز ہرگز مایوس کرنے کی ڈرانے کی گبراہت پیدا کرنے کی خوف پیدا کرنے کی قطعن کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے سب سے بڑا عقیدہ جس کے ذریعے ہمیں طاقت شجاعت حمد حسلہ عظم استقلال استحکام اور مرہم بھی ملتا ہے وہ ہے مسئلہ تقدیر جو کچھ بھی ہوتا ہے ما شاء اللہ کانا وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علماء کرام کو معدبانا حمدردانا اور محبانا اپیل ہے کہ جمعہ کے بیانوں میں عیات کریمہ قل لن يصیبنا الا ما کتب اللہ لنا الى آخره وعسا انتکرہو شیئا وهو خیر لکم الى آخره للہ الامر من قبل ومن بعد الى آخره وَأُفَوِّضُ أَمْرِ الى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الى آخره وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ الى آخره اور اس جیسی وہ آیات کریمہ جن میں مسلمانوں کو حوصلہ دلایا گیا ہے یہ ہمیں پیش کرنی چاہیے بِالخصوص الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نیز وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا اور ہم کیوں ابھی سے فرضی طور پر ایسے معاملات کھڑے کریں کہ جس سے کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہم نے تو ابھی تک ایسا کوئی نظام لاغو نہیں کیا ہے اور یہ لوگ از خود ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں برائے کرم اس طرح کے فرضی مسائل پیدا نہ کریں گھبرائیں نہیں اس ملک کو ہمارے اکابرین اور اسلاف نے بہت محنت پیار محبت اور مستقبل کی تابنا کی کے ارادوں کے ساتھ آزاد کرایا تھا استحکام بخشا تھا ان سب چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور جو لوگ ہماری قوم کے نمائندے بن کر آگے تک پہنچے ہیں ہمیں ضرور خوشی ہونی چاہیے لیکن خوشی میں ہم ہوش نہ کھو بیٹھیں جوش ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا ہے ہمیں تو دعوت کے میدان میں بھی جب الحکمہ والموعزت الحسنہ اور آگے تو وجادل ہم کو بھی باللتی احسن کے ساتھ مقید کیا وَلَا تُجادلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا باللتی احسن کا عمر دیا تو ہم کیوں جوش میں آ کر ایسی کوئی بات کریں کہ جس سے برادران وطن کو کوئی تکلیف اس کی اجازت نہیں ہے یہ ملک سیکلر ہے سیکلر رہے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے علماء کرام کی خدمت میں محبانہ اپیل ہے کہ ہرگز قوم کو جذبات کو پستک نہ کریں لَا تَيْ أَسُومِ الرَّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْ أَسُومِ الرَّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ قوم کے جذبات کو بلند کریں اور ہندوستان کی جو بھی حکومت بنے اس کے ہم آہنگ رہ کر دوش بدوش رہ کر اور جب تک وہ شریعت کی صریح مخالفت نہ کرے اس کے احکام اس کے قوانین کی پیروی کرنے کا ہم مکلف بنائیں ملک میں سالمیت حفاظت کی بقا کے لئے ہم سب ملجل کر کوشش کریں یہی ایک محب وطن کی ذمہداری بنتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق نظام الہی کو قائم کرنے کی توفیق بخش ہے حقیقت یہ ہے کہ سیاست ایک ذریعہ ہے مقصود نہیں ہے مقصود اللہ رب العزت کے قانون کو اس کے دین کو دنیا میں بلند کرنا ہے اللہ کے قانون کو دنیا میں دنیا کو لے کر چلنا ہے بلا تفریق قوم بلا تفریق ملت ہمیں سب کو اپنا مان کر چلنا ہے ہمیں شریعت میں اور سیرت میں اس کے تمام نمون ملتے ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کی ملی جلی محنتوں کو قبول فرمائے وصلا اللہ سلم علا نبینا ومولانا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین